دوستو اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو بینکنگ فیلڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے سب سے سیف مانی جاتی ہے لیکن دوستو اگر آپ بینکنگ فیلڈ میں انویسٹمنٹ کے دوران تھوڑی سی سمجھداری رکھیں تو آپ ریگلر انٹرس ریٹ کی جگہ ایکسٹر ریٹ آف انٹرس حاصل کر سکتے ہیں وہ کیسے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آج ہم بات کریں گے منتلی انکم پلین کے بارے میں یعنی آپ ایک فکس انکم جو ہے انویسٹ کیجئے اور اس کے اوپر آپ کو ہر مہینے جو ہے بیاج کی راشی ملتی رہے گی سو دوستو آپ کو اسے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے انویسٹ کرنا ہوگا اور اگر آپ اس طریقے سے انویسٹ کریں گی تو آپ کو ایکسٹر ریٹ آف انٹرس کا بینفیٹ ملتا ہی رہے گا سو ٹوپک آپ کو پتھا چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنجاب نیشنل بینک کی جو افیشل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے آج ہم بات کریں گے پنجاب نیشنل بینک کے بارے میں تو دیکھیں جیسے میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد سب سے پہلے میں انٹرس ریٹ اوپن کروں گا دیکھیں انٹرس ریٹ پہ جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں ہمارے سامنے جو ریٹ آف انٹرس کا ٹیبل ہے وہ آ جائے گا میں ڈمیسٹک ٹرم ڈیپاؤزٹ میں سے دیکھیں ٹیبل کو اوپن کر لیتا ہوں سو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ریٹ آف انٹرس کا ٹیبل ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے جو ریٹ آف انٹرس ہیں ان میں بدلاب ہو چکے ہیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ بدلاب کیے گئے ہیں ایک گیارہ دو ہزار تائیس یعنی ایک نومبر دو ہزار تائیس سے سب سے پہلے ہمیں ایک ایسے ٹائم پیریڈ کو ڈھونڈنا ہے جس میں ہمیں ایکسٹرہ ریٹ آف انٹرس مل رہا ہو تو دیکھیں جیسے میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد دیکھیں اگر ہم بات کریں گے دو سے تین سال کے لیے فکس ڈیپاؤزٹ کی تو اس میں ہمیں جو ریٹ آف انٹرس مل رہا ہے وہ کتنا ہے جی سینئر 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 س اپنا پیسہ جو ہے تین سال کے لیے invest کریں گے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آپ کو ایک calculator میں calculation کر کے بتاؤں گا تو دیکھئے friends میں نے monthly interest calculator کو open کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے میں نے 10,000 کے اوپر 7.40% value fill کی ہے جہا interest rate fill کیا ہوا ہے وہ اس لیے کیونکہ post office میں 7.40% rate of interest ملتا ہے MIS plan میں سو اس کے اوپر 61 روپیز ہمیں ہر مہینے ملتے ہیں پانچ سال کے لیے لیکن ہم بات کریں گے تین سال کے لیے پنجاب نیشنل بینک میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 7.0% کے حساب سے ایک لاکھ کے اوپر دیکھئے friends مان لیجئے اگر آپ ایک لاکھ روپے invest کرتے ہیں تو آپ جو ہے 583 روپیز جو ہیں وہ حاصل کریں گے ہر مہینے کے لیے اگر ہم بات کریں 7.50% کے حساب سے تو دیکھئے 625 روپیز آپ کو ملیں گے ہر مہینے کے لیے اگر آپ super senior citizens کے بہاپ پر investment کرتے ہیں تو آپ کو 650 روپیز جو ہیں ہر مہینے ملتے رہیں گے لیکن ہم بات کریں گے سب سے پہلے post office کی جتنی limit ہے 9 لاکھ کی تو میں 7.0% کے حساب سے میں 9 لاکھ روپے فیل کروں گا پہلے دیکھئے دوستو کیا ہوگا جی آپ کو 5250 روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں 7.50% کے حساب سے تو دیکھئے 5625 روپے آپ کو ملتے رہیں گے اگر ہم بات کریں 7.80% کے حساب سے تو دیکھئے کیا ہوگا جی 5850 روپے آپ کو ہر مہینے ملتے رہیں گے سو post office کی maximum limit جو ہے joint account پہ وہ ہے جی 15 لاکھ روپے تو دیکھئے 15 لاکھ روپے جیسے ہی ہم invest کریں گے تو ہماری value جو ہے ہر مہینے کی کتنی بن جائے گی 8750 روپے 7.50% کے حساب سے 935 روپے اور 7.80% کے حساب سے وہ بنے گی جیسے 9750 روپے یعنی کہ سوپر سینئر سیٹیزنز کے بہاپ پر آپ کو 9,750 روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے 15 لاکھ کے اوپر لیکن دوستو بینکنگ فیلڈ کا سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کتنی بھی value جو ہے ہر مہینے جمع کروا سکتے ہیں تو مان لیجئے آپ جو ہے اگر 20 لاکھ کی بات کرتے ہیں دیکھئے 20 لاکھ invest کریں گے 7.00% کے حساب سے تو 11,666 روپے آپ کو ہر مہینے ملیں گے اگر ہم بات کریں 7.50% کے حساب سے تو دیکھئے کیا ہوگا جی 12,500 روپے آپ کو ہر مہینے ملیں گے اور 7.80% کے حساب سے آپ کو جو ہے 13,000 روپے ہر مہینے ملتے رہیں گے سو مان لیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی سوپر سینئر سیٹزن ہیں تو آپ 13,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں 20 لاکھ کے اوپر ہر مہینے بیاج کے روپے لیکن یہی آپ کو سافدانی ورتنی ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا اسی 13,000 کو پھر سے انویس کرنا ہوگا آر ڈی میں تو دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں پوسٹ آفیس میں آر ڈی کی ریکنگ ڈیپاؤزٹ کی تو پوسٹ آفیس میں آر ڈی کی اوپر جو بیاج ملتا ہے وہ کتنے 6.70% یعنی کہ آپ کو 13,000 روپے آر ڈی میں انویس کر دینے ہیں ہر مہینے کے لیے تو دیکھیں دوستو آر ڈی کلکولیٹر میں نے اوپن کیا ہوا ہے مان لیجیے آپ 13,000 روپے ہر مہینے انویس کرتے ہیں ریٹ آف انٹرس 6.7% کے حساب سے ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ہے جی 5 سال کے لیے تو آپ دیکھیں دوستو آپ کی جو ویلیو ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی 9,27,775 روپے یعنی کہ بیاج کی راشی وہ کتنی ہو گئی 1,47,000 9,27,75 روپے تو اب آپ کیا کریں گے 9,27,75 روپے جو بنے ہیں میں اس کے حساب سے آپ کو کلکولیشن بتاتا ہوں ریٹ آف انٹرس کلکولیٹ کر کے تو دیکھیں 9,27,75 روپے ٹھیک ہے دوستو 9,27,75 روپے میں نے جو ہیں وہ انٹرس کے روپے حاصل کیے ہیں پرنسپل اماؤنٹ کتنی آپ کی وہ ہے جی 20 لاکھ روپے ٹھیک ہے دوستو ٹائم پیریڈ کتنا ہے جی پانچ سال کے لیے تو آپ دیکھئے ریٹ آف انٹرس جو ہے وہ کتنا نکل کے آیا جی 9,27% یعنی کہ جو ریٹ آف انٹرس آپ کو 7,80% دیکھئے آپ دھیان سے سمجھئے گا جو ریٹ آف انٹرس آپ کو 7,80% سوپر سینئر سیڈزنز پہ مل رہا تھا امائی ایس اکاؤنٹ پہ اگر آپ اسے آر ڈی میں انویس کرتے ہیں اس پیسے کو ساتھ کے ساتھ ہی تو پانچ سال کے بعد جو آپ کا انٹرس ریٹ نکل کے آتا ہے وہ کتنا ہے جی 9,7% ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ اپ ٹو 9% سو دیکھا دوستو کس طرح سے آپ جو ہے سمجھداری کے ساتھ انویسمنٹ کر کے ایک اچھی خاصی ویلیو حاصل کر سکتے ہیں اور بڑیہ انٹرس ریٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادر سے پوچھ سکتے ہیں سو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہے